ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ آپ میشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سوی اور میں ہوں زفر اقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں بھئی نیکس ایپسوڈ پر 111 کا پہلا پارٹ تو دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ اب وہ پشلے پارٹ میں تو ہو گی شادی تو سب کچھ اچھا ہو گیا جس کی بھئی امید تھی وہ بہت زیادہ ہی بھئی اچھا ہو گیا تو خیر اب آگے کے دیکھتے ہیں کہ آگے کے کیا بھئی ہوتے ہیں اپائے ادھر دریودن اور سب ادھر یہ ساتھ جب مجھے ایک چیز مظر آئی ہے وہ پانچ فوں اوپر لگے ہیں اگر میں بھئی آئی ہے سب کچھ بھائی ہے وہی ہے اکرہ دیکھا دیئے اگر ہے یہ بہت سائی ہے سننین کا بھائی بس آجانی کا بھائی کتھلی پھوپت تکھراکار سامان دستیو کہ ابیکشا سے پھانچ کون آدھک کٹ ہے موسیقی اس لیے اونچھت یہی پھوپت کی میں میرے پتروں کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں سواپ کر کون تنی کے سنویت ہو جا آج کے باست میرے پتر کو پارا برش دے گا آپ کو گا کیونک بارا ہے پھوپت اس سے آگے کیا چاہیے سب کچھ دے ریا جو تھا موسیقی 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 ہمارے لئے جیوان کے سارے آیوجن ہی بکھر جاتے ہیں ایک اور دھرم ہوتا ہے اور دوسری اور سکھ کسی کو دھرم تنکٹ ہوتے ہیں جب دھرم کا وہن ہی تنکٹ ہو اور دھرم کا تیاغ ہی سکھ ہو کبھی کسی سوجن کے ویرود ستھے بولنے کا افتر پرابت ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک دھردرتا کے سمیں سرہتا سے چوری کرنے کا مارگ پرابت ہو جاتا ہے کبھی کسی شکتی شالی راج نیتا یا راجہ کے کڑمچاری کا ادھرم پرکٹ ہو جاتا ہے سب کے جیون میں ایسی کھٹنا بنتی ہی رہتی ہے ادھرکتر لوگ ایسے کسی کھڑ کو دھرم تنکٹ کے روپ میں جان ہی نہیں پاتے ہمیں کسی پرکار کے سنگھرش کا انوبھا بھی نہیں ہوتا سہجتا سے سکھ کی اور کھچے چلے جاتے ہیں جیسے مکھی گڑ کی اور کھچی چلی جاتے ہیں ہمیں واسطب میں دھرم تنکٹ کا شکن ایشور کے نکٹ جانے کا شکن ہوتا ہے جدی ہم تنگھرشوں سے پھائبیتنا سکھی اور آکرشتنا اپنے دھرم پر رڑ رہے ہیں تو ایشور کا ساکشاتگار دور نہیں ہمیں موان سے ید کرنے والا پتہ یدی پیڑ سے گرتا ہے تو بھی آکاس کی اور اس کا ہمیں موان سے سکھنے والی ہاتھ وہیں بھومی پر رہ جاتے ہیں اور دھرم سنکٹ سے یدی ہم سنکٹ کو ہی ٹال دیں تو دک تو ملتا ہے جیون بڑتا ہے کین تو کیا دردر نہیں ٹوٹتا کیا آتما دردر نہیں ہو جاتی کیا آئیشور سے انتر نہیں ہو جاتا کیا آئیشور سے انتر نہیں ہو جاتا ہمارا ہمارا اوہ وہ چاہتا ہے اوہ دوریوں دن اوہ اوہ ملتا ہے مہان ادھرم ہو جائے گا پریوہن کیا ہے بہتاشتے کیا کر رہا ہے دریوہن پریوہن دریوہن کا من اس کے انکش میں نہیں ہے ہم چالے اندرس پاراد روپت کے راج میں جو جو اتماع سہلا پڑا ہے پریوہن کو اور وہ اوہن نمی شکریہ مہارا جا ہے تم اجوا اندرس دیوہرہ مہارا جا مستدرس اس طنقہ موسیقا موسیقا ہاں مہراج ہاں سبھی راجاؤں اور یوراجوں کو منج کے نکٹس تان دیا گیا اور ہستنا پر کو انت میں اور یہ کیا سامسا مہراج کہ پریے بہل میں بھی آریہ ورچ کے سبھی راجاؤں اور یوراجوں کو برثم بلایا گیا اور ہستنا پر کو ہاں مہراج یا میرا بچہ ایسا پردیت ہو رہا تھا مہراج جیسے ترپک جانتا ہو ہستنا پر کا سامرک یہ اب عدید کی بات ہے گروناس میں نربل ہو گیا ہے ہاں جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے اب سراد سے اب پچھلے پار میں تو اب جیسا کہ شادی ہو چکی ہے ویا تو اب آگے کا سینج یہ ہے کہ اب جیسا کہ آج پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ شری کرشنا جی نے کنتی جی سے بات کی ہے کی ہے لیکن وہ تھوڑا سا مطلب نا مجھے مزا نہیں آیا بات ہوا کے ساتھ نا فپو ہے بھئی نارمل سیا سے نا بات کی حالانکہ باقی جو بھی ملا ہے نا اس کی فیلنگ اور ہی ہوتی تھی جو بھی ملا ہے اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ فیلنگ تھی لیکن یہ ہے کہ کنتی بلکل نارمل شاید بڑی ہونے کی وجہ سے شاید نہیں بڑے تو اب دروپڑ بھی تھے اب مہاراج دروپڑ سارے جب ریلٹی میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے نا تو سوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے یہ تو ایک لیدہ چیز ہے لیکن ویسے بھی نہ تھوڑا سا نور دور درم کے پاس بھی بہت سی پاور ہے بھئی درم کے لیاس یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کرشنا جی نے بہت اچھا گیان دیا ہے جاتے جاتے اور فردی لباس سنا ہے ہاں ہماری طرف مو کر کے ہاں انہوں نے بتایا سب کچھ کہ کیسے درم اور ادرم اور کافی باتیں انہوں نے بتائی باقی ادھر بھئی جب وہ شکون نہیں آرہا ہے یہاں پر دوتھ آگے پتہ نہیں گیا دیترائی کے وہیں کا وہیں روک گیا بھئی اس نے روٹی کھانی نہیں نصیب ہوئی ہے کانا کھا رہا تھا وہ آیا کیسے تھا ایسے بہت سپیٹ ہے بھئی ایک لات پر آیا ہے اور سوپر سپیٹ ہے بھئی لیکن وہ اب چالو چلنے انہوں نے سٹارڈ کرتی ہے ہاں اب سٹارڈ ہو گیا مطلب ایک قسم کا سٹارڈ ہو گیا بھئی ایک جب تک پانوا پتر جائیں گے نا تب تک مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چالیں گے اپنی چال لی ہوں گی اور لوگوں کو بھی آخری پتے ہوں گے ایک ایک پتہ شکونی کہہ رہا ہے کہ اس پتے کے اوپر پتہ مار رہا ہے تو اسی لیے اب نئے سے نئے پتے وہ کھیڑ رہا ہے لیکن انگراج کرنگ پر اس کو بہت ڈاؤٹ ہے ابھی بھی شاید ڈاؤٹ ہو اور ابھی بھی کچھ وہ کر سکتا ہے لیکن اب ایک چیز ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ ادھر ہستناپور میں کسی کو پتا نہیں ہے لیکن یہ کہ ادھر زیادی بات ہے ویدر اور بشما جی کو تو پتا ہی ہے نا اور مزے کے بعد یہ کہ ویدر تو چلا چلا بھی کیا اور جو ادھر یہ فینل کرنے لگے اس میں بشما جی کا ہونا تو ضروری ہے نا اب دیکھو اب کیا کرتے ہیں یہ بھی نا شکونی کی اتنی چالنے کام شاید نہ ہے لیکن اس کا پتہ بھی نہیں وہ چال ہی ایسی چلتا ہے ہاں جی تو خیر اب یہ تو آگے نیکس پارڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو ملتے نیکس پارڈ میں بھئی تب تک کے لیے گوڈ بائے ایک کے